بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کی اپنے یوٹیوب چینل کے اے فورس کے کچھن میں آج آپ کے لئے لے کیا ہوں ایک بار پھر حلوے کی ریسپی جی جناب حلوے کی بہت زیادہ ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں ڈیفرنٹ قسم کے حلوے میں نے بنایا ہوئے ہیں تو آج یہاں پر میں بناوں گی بریڈ، انڈے اور سوجی کا حلوہ بہت ٹیسٹی بنے گا بہت ہی ایک نیو ٹیسٹ آئے گا تو اگر آپ کو حلوے میں ایک نیا زائقہ چاہیے ایک نئے طریقے سے حلوہ بنانا چاہتے ہیں فٹا فٹ سے کوئی سے بنانا چاہتے ہیں تو بس جو بھی بریڈ فریج میں بجے ہوئی پڑی ہے اس سے حلوہ تیار کر لیجئے بہت آسان گیا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو ریسپی اچھی لگے تو لائک شروع کر لیجئے گا چینل پر نیو ہیں دو سبسکر بھی کر لیجئے گا بیل بٹن کو بھی ساتھ میں کلک کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ جی صرف چار سلائز ہمیں چاہیے ہوں گے بریڈ کے کوئی اتنی زیادہ بریڈ بھی نہیں چاہیے بس چار سلائز دو انڈے اور آدھا کپ یہاں پہ میں نے سوجی لی ہوئی ہے جس کو میں نے چھان لیا ہے تو چینی جو ہے آدھے کپ سے زیادہ ہے اور یہاں پہ ایک سٹیوٹ کپ میرے پاس دودھ ہے دودھ آگے چل کے ہمیں اور بھی ضرورت پڑے گا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ انڈوں کو پھیٹ لیں گے چینی آپ ہس پہ زائقہ لے لیجئے میں نے یہاں پہ ہاف کپ سے تھوڑی زیادہ چینی لی ہے تو انڈے دونوں پھیٹ لیتے ہیں اگر آپ انڈے سکیپ کرنا چاہئے ہیں تو انڈوں کو سکیپ کر لیجئے صرف بریڈ اور سوجی کے ساتھ بھی ہلوہ بن جاتا ہے اور صرف بریڈ کے ساتھ بھی بن جاتا ہے لیکن انڈے اور سوجی کو ملا کے ایک نئے ٹیسٹ کا مزیدار سا ہلوہ بن جائے گا تو اب انڈوں کو پھینٹ کے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے ہیں اور مزید اچھی طرح سے ہم ان کو بیٹ کر لیں گے اور اب یہاں پہ بریڈ کے سلائس وہ یہاں پہ رکھ دیں گے اور اوپر سے ڈال لیں گے اور دودھ اچھا اب یہاں پہ سارا دودھ بھی تو ہم انڈے میں شامل کر سکتے تھے لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں اوپر سے بس تھوڑا ہی دودھ ڈالنا ہے فل ڈیپ ابھی نہیں کرنا بریڈ کوٹ کے ان کا بلکل ہی ملیدہ ایک دم سے نہ بن جائے اب یہاں پہ پین میں گھی لے لیا ہے میں نے اور گھی جو ہے چار سے پانچ چمچ ہے اور سوجی جو میں نے چھان کی ریکیوٹی وہ لے لیا اور یہاں پہ فلیم کو بلکل لو رکھ کے ہم نے سوجی کی بھونائی کرنی ہے بلکل لو فلیم پہ ہم نے سوجی کو بھون ہے سوجی بھون لی ہے اب یہاں پہ جو بریڈ ہے یہ تھوڑی نرم ہو چکی ہے بلکہ کافی نرم ہو چکی ہے تو اب اسے ہم میش کر لیں گے اگر ہم دودھ سارا ایک دم سے ڈال دیتے تو یہ بلکل ہی اس کے اندر بریڈ کا پیسٹ بن جانا تھا تو حلوہ تو اس طرح سے بھی بن جائے گا لیکن اس طرح سے زیادہ صحیح بنے گا ہم اپنے حساب سے اس میں پھر دودھ ایڈ کرتے جائیں گے آگے ساتھ ساتھ جتنا ہمیں چاہیے ہوگا تو اب سوجی کے اندر ہم نے ڈال دی ہے یہ میش کی ہوئی بریڈ انڈے میں ڈپ کی ہوئی اور ساتھ یہاں پہ ایک کپ میں نے دودھ اور شامل کر لیا ہے اور تقریباً ایک کپ دودھ اس میں مزید آگے چل کے بھی شامل کروں گی تو یہ جو دودھ اس میں خوشک ہوتا جائے گا یہ کھوئے کا ٹیسٹ دے گا ایک سے دو منٹ مکانے کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ییلو فوڈ کلر اور ایک بڑا ڈونگ کے والا چمچ جو ہوتا ہے وہ بھر کے گھی کا گھی بھی سٹار پہ میں نے کم ڈالا ہے ہم ساتھ ہی ساتھ اس میں گھی ڈالیں گے کیونکہ بریڈ جو ہے ایک دم سے سارا گھی ایبزورپ کر لیتی اس میں جزب ہو جاتا ہے تو ہم ساتھ ہی ساتھ گھی ڈالیں گے تو یہاں ایک سمجھ سے ایک بار پھر میں نے گھی کی ڈال لی ہے اور ساتھ ہاتھ بنائی کریں گے اچھا ہم نے اسے بلکل لو فلیم بھی کوک کرنا ہے کیونکہ جو بریڈ ایک دم سے سوک جائے گی سو جی اور بریڈ جولے پہ آتے ہیں ایک دم سے یہ اکٹھی ہو جائے گی گاڑی ہو جائے گی تو ہمیں اسے لو فلیم بھی بلکل پکانا ہے اور یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ فوڈ کلر اور ڈال دیا ہے یلو فوڈ کلر تھوڑا مجھے کم لگ رہا تھا اب ہم نے اس طرح سے میش کرتے جانا ہے تاکہ بریڈ کے جو ایجز وہ ہے رہے ہیں وہ بھی اس میں اچھی طرح سے میش ہو جائے اب یہاں میں نے چینی ڈال لی ہے چینی کو بھی میں نے سٹارٹ میں اس لیے نہیں ڈالا کہ چینی ڈال دے ہی پھر یہ نیچے سے چپکنا شروع ہو جاتی ہے بریڈ ہے تو پہ تیلے میں ضرور چپکے گی تو اس لیے چینی آپ میں نے بعد میں ڈالی ہے اب یہاں پہ ڈال لیتے ہیں کیورا ایسنس تو آپ الائچی ایسنس ڈال لیجی یا الائچی ڈال لیجی تو اور یہ آپ کے اپنی چاہیس ہے کہ آپ کو کونسا فلیور پسند ہے تو یہاں جو بریڈ ہے چینی ڈال دے آپ نے دیکھا کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا چینی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور بریڈ کا کلر خوبصورت ہو گیا اب یہاں تھوڑا سا اس کو جو ہے چیک کر لیے میں نے کہ یہ کس طرح ہے ٹیسٹ میں چینی کیسے ہے تو آپ چک سکتے ہیں چینی یہ بلکل صحیح ہے اور ہلوہ یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں آپ گھی نکل آیا ہے کناروں کو گھی نے چھوڑ دیا ہے اور ہلوہ نے کنارے چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں کناروں پہ گھی نظر آ رہا ہے بہت ہے چی طرح سے بھنائی ہم نے اس کی چار منٹ پانچ منٹ پانچ چھے منٹ ہم نے بہت تسلی سے اس کی بھنائی کرنی ہے لو فلیم پر تاکہ اس میں کوئی بھی انڈوں کی جو ہے سمیل فیل نہ ہو گھی میں بھنائی بہت اچھی طرح سے ہم نے کرنی ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں ڈرائی فروڈ جس میں میرے پاس ہے بادام کشمش اور نار ہیل گٹا ہوا تو جی ہلوہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی پیاہار اسی خوشبو پھیلے ہوئی ہے اور اب اسے ہم نے ٹیش میں نکال لینا ہے بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی خوبصورت ہلوہ ہمارا برڈ کا تیار ہو گیا ایک نئے ٹیش کے ساتھ انڈے سوجی اور برڈ کو ملا کے تو اب اس کی گارنیشنگ کر لیتے ہیں مزید اس کے اوپر میں چاندی کے ورک لگا لوں گی اور تھوڑا سا ڈرائی فروڈ تو ہلوہ ہو گئی ہے بلکل ریڈی کانے کے لیے یہ بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت جیسے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے ٹیشٹی بنائیں کافی زیادہ تو ہلوے کی کافی زیادہ ریسپیز میرے چینل میں موجود ہیں مجھے خود ہلوہ بہت پسند ہے تو میں ڈیفرنٹ ریسپیز ٹرائے کرتی رہتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ افتہ کے لیے اللہ حافظ